بلکہ ہندوستان کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں نے اپنے سرم سے اپنے پریسرم سے ان کمپنیوں کو ان سمپتیوں کو بنانے کا کام کیا ہے وہ لوگ سپوت کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بڑھاتے ہیں وہ لوگ کپوت کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بیٹھنے کا کام کرتے ہیں کپوت سرکار چلے یہ سر اس پیس میں میں کہتا ہوں انگریجوں کو دلال برا ان کو لگ جاتا ان کو خضر کرنے دیجئے مانیوار اس سدن کے اندر دیش کے پردان منطری نریندر مہدی جی نے کسانوں کا مجاہ کڑایا ان کسانوں کا جو پچھلے پچھتر دنوں سے آندولن پر ہیں ایک سو ستر لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے ان کو آندولن جیوی کہہ کے مجاہ کڑایا گیا اور جب آپ نے آندولن کانیوں کا مجاہ کڑایا تو ستہ میں بیٹھے ہوئے سلو تم نے راست چپیتہ مہتما گاندی کا مجاہ کڑایا تم نے سردار بلک بھائی پٹیل کا مجاہ کڑایا تم نے ڈاکٹر نامن اہرلوہیہ کا مجاہ کڑایا جنہوں نے ہمیں یہ سنبیدان دیا ہمیں لوگتن کر دیا یہ سن سن دی تم نے ان کا مجاہ کڑانے کا کام کیا اور ہمیں فکر ہے ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں جب آپ سننا سیتھو ہمیں فکر ہے اپنے ان کانتی کاریوں پہ اپنے ان ستتتہ سینانیوں پہ اپنے ان آندولن کاریوں پر کہ وہ انگریجوں کے دلار نہیں تھے انگریجوں سے معافی مانگتے نہیں تھے وہ ہونر بل شری سنجے سنگھ جی یو ہف سیون مینٹس دھنیباد مانیور آپ نے بجٹ پر مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا مانیور میں اپنی بات ادم گونڈوی جی کی لائنوں سے سرو کرنا چاہوں گا جو ڈلہوجی نہ کر سکا وہ یہ حکام کر دیں گے جو ڈلہوجی نہ کر سکا وہ یہ حکام کر دیں گے اور کمیسن دے دو تو ہندوستان کو نیلام کر دیں گے یہ بجٹ ہندوستان کو نیلام کرنے کا دیس کو بیچنے کا دیس کی سمپتیوں کو بیچنے کا بجٹ ہے مانیور اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہم مانیور اس دیس کی سمپتیاں کسی کی نجی سمپتی نہیں ہے اس دیس کی سمپتیاں ہندوستان کے 130 کرون لوگوں کی سمپتیاں ہے مانیور یہ ریل یہ سیل یہ بی پی سی ایل یہ ایل آئی سی یہ بینگ یہ ائرپورٹ یہ کسی کی نجی سمپتی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے ایک سو تیس کرون لوگوں نے اپنے سرم سے اپنے پریسرم سے ان کمپنیوں کو ان سمپتیوں کو بنانے کا کام کیا ہے وہ لوگ سپوت کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بڑھاتے ہیں وہ لوگ کپوت کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بیچنے کا کام کرتے ہیں کپوت سرکار چل رہی ہے سر اس دیس کے اندر دیس کو بیچنے کا کام کر رہی ہے دیس کی سمپتیوں کو بیچنے کا کام کر رہی ہے مانوار اس سدن کے اندر دیس کے پردان منتری نریندر مہدی جی نے کسانوں کا مجاک اڑایا ان کسانوں کا جو پچھلے پچھتر دنوں سے آندولن پر ہیں ایک سو ستر لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے ان کو آندولن بیوی کہہ کے مجاک اڑایا گیا اور جو آپ نے آندولن کاریوں کا مجاک اڑایا تو ستہ میں بیٹھے ہوئے سن لوگ تم نے راست چپیتہ مہتمہ گاندھی کا مجاک اڑایا تم نے سردار بل بھائی پتیل کا مجاک اڑایا تم نے ڈاکٹر رامنو حرلویا کا مجاک اڑایا تم نے سردار بل بھائی پتیل کا مجاک اڑایا تم نے شہید اسواق اللہ کا مجھا کھڑایا تم نے ہندوستان کے قران تکاریوں کا ہندوستان کے ان مہان ثبوتوں کا مجھا کھڑایا بابا صاحب ڈاکٹر بھیم رام بیٹ کر کا مجھا کھڑایا جنہوں نے ہمیں یہ سنبیدان دیا ہمیں یہ لوگ تنتر دیا یہ سنسدی تم نے ان کا مجھا کھڑانے کا کام کیا اور ہمیں فقر ہے ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں جو سننا سیکھو ہمیں فقر ہے اپنے ان قران تکاریوں پہ اپنے ان ستتہ سینانیوں پہ اپنے ان ان اندولنکاریوں پر کہ وہ انگریجوں کے دلال نہیں تھے انگریجوں سے مافی مانگتے نہیں تھے وہ انگریجوں سے دلالی نہیں کرتے تھے انگریجوں کی گلامی نہیں کرتے تھے اور چلسکی چالکارہ کے لوگ انگریجوں کی گلامی کرتے ہیں انگریجوں کی دلالی کرتے ہیں انگریجوں سے مافی مانگتے ہیں وہ آج اندولنکاریوں کا مجھا کڑا رہے ہیں ایک سو ستر لوگ ایک سو ستر لوگ مانیوار اپنے کھیت کے لیے مر گئے ایک سو ستر لوگ اپنے کھیت کو بچانے کے لیے مر گئے ان کی جان چلی گئے سنجی جی کی بات ہی ریکارڈ پر جا رہی ہے no other word is going on record آپ یہاں اٹھا کے ان کا مجاک اڑا رہے ہیں ان کو آندولن جی بھی کہہ رہے ہیں ارے وہ لوگ چودری چرنسن جی کا نام دیا گیا ہے آپے ستہ کے لوگوں چودری چرنسن جی کا نام دیا گیا چودری چرنسن جی کے انویای وہاں پر بیٹھے ہیں جن کو تم کھون کے آسو رولا رہے ہو کھون کے آسو کھون کے آسو رولا رہے ان کو تم وہ بhasر جی بھی نہیں ہے there's a point of order sanjay جی there is a point of order sanjay جی there is a point of order there is a point of order I have to allow the point of order مجھے point of order allow کرنا ہے Sanjay جی one minute point of order under rule 240 under rule 240 any member who speaks in a discussion should not speak irrelevant things so this is a discussion on the budget and let him complete ان کو ختم کرنے دیا Sanjay جی I'll allow you to speak ان کو ختم کرنے دیجے I'll allow you to speak I'll allow you to speak Sanjay جی one minute Sanjay جی yes please under rule 240 the rule says that an honorable member when he speaks he should not speak irrelevant things and things which are not related to the subject of discussion so it is this 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 discussion is on the budget this is not related to some other discussion so discussion should be on the budget please سنجے جی continue سنجے جی continue سر جی 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 پلیز پلیز تیک او سیت پلیز تیک او سیت پلیز تیک او سیت سر I'm allowing him to continue I'm allowing him to continue سنجے جی continue سنجے جی continue سنجے جی سمجھ میں نہیں آتا سر میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں انگریجوں کو دلال برا ان کو لگ جاتا ہے یہ کیا ہے سر یہ کیا ہے میں کہتا ہوں انگریجوں سے معافی مانگنے والے برا ان کو لگ جاتا ہے میں کہتا ہوں انگریجوں کے گلام برا ان کو لگ جاتا ہے کیوں برا لگتا ہے سر کیوں برا لگتا ہے کیوں برا لگتا ہے ارے سنو نا سچ کو سنو یہاں پہ کہا گیا یہاں پہ کہا گیا یہاں پہ کہا گیا کہ ارہ ٹھیک ہے ان کو بغیر پانی پی ایم میں ٹھیک کروں گا چلتا مطلب یہاں پہ کہا گیا مانوار بھوپیندر یادو جی کو دارا آنڈے ویل میمبر کہہ رہے ہیں چودری چرن سنگھ کو یاد کر لیجئے ڈاکٹر لوہیا کو یاد کر لیجئے ہمیں تو یاد ہیں ڈاکٹر لوہیا بھی چودری چرن سنگھ بھی آپ ان کا مجاک اڑا رہے ہیں انہوں نے آندولن سے اس دیس کو آجاد کرایا ہمیں سنبیدھان دیا ہمیں سنسد دی ہمیں لوگتنطر دیا ہمیں یہاں بولنے کی آجادی دی یہاں پہ پردھان منتری جی اگر آئے ہیں تو انہی لوگوں کے بلیدان کی بدولت آئے ہیں سنجھے جی پلیس کنکلوڈ سنجھے جی پلیس کنکلوڈ کنکلوڈ کرنا ہوں سر اتنا تو یاد کر لو اسی لیے بی ایم ایس بھارتی مزدور سنگھ جو آپ کا ہے آپ نے چوزی چرنن سنگھ کو کوٹ کیا آپ بی ایم ایس کو پڑھئے آپ سو دیسی جاگران منج کو پڑھئے ارے آپ کے سنگٹھن خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ دیس کو بیچ رہے ہو اور کیا کیا بیچ رہے ہو سنجھے جی کنکلوڈ کرنا ریل بیچ رہے ہو سیل بیچ رہے ہو کھیل بیچ رہے ہو کول بیچ رہے ہو لائی سی بیچ رہے ہو بینک بیچ رہے ہو ایرپورٹ بیچ رہے ہو پورٹ بیچ رہے ہو ایف سی آئی بیچ رہے ہو بجلی بیچ رہے ہو پانی بیچ رہے ہو سلک بیچ رہے ہو بی پی سیل بیچ رہے ہو پورا ہندوستان بیچ رہے ہو سنجھے جی ٹائمیز ہو کنکلوڈ کریں کنکلوڈ کریں پورا ہندوستان بیچ گیا پلیس کنکلوڈ یہ بولنے نہیں دیتے آپ کنکلوڈ کریں سنجھے جی یہاں ممبر آف پارلیمنٹ کو نہیں بولتے ہیں صدن کا اپنا نصر ہم لوگ کوئی بچے نہیں ہیں ان لوگوں سے زیادہ راج نیت کر کے آئیں لاتھی کھا کے جیل جا کے آئیں دادا گری نہ دکھاؤیا سنج�� جی پلیس کنکلور بجانگا 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 پلیس 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 منتری جی منتری جی پلیس شری رامدہ ستھاولی جی please please I am not allowing anyone nothing is going on record nothing is going on record nothing is going on record sanjay جی بیٹھے sanjay جی بیٹھے maanny mantri جی maanny mantri جی thank you